سفل چناؤی رن نتی کار پرشاند کشور ان دنوں پھر سے سرکیوں میں ہے کل راہول گاندی کے گھر ہوئی ان کی میٹنگ کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کانگریس انہیں اتر پردیش اور پنجاب میں ہونے والے ویدان سبا چناؤ کی رن نتی کے لیے بطور رن نتی کار سیلیکٹ کر سکتی ہے مگر ایک نیوز ویب سائٹ کے سوطروں کے مطابق کل ہوئی میٹنگ اس سے بھی کئی زیادہ آگے کی پلاننگ کا حصہ بتائی جا رہی ہے انڈی ٹی وی ڈوٹین کی خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پرشاند کشور جلد ہی کانگریس پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ پرشاند کشور نے ابھی حالی میں سمپن ہوئے بنگال چناؤں میں اہم بومی کا نبائی ہے انہوں نے ممتہ بینر جی کی ترمول کے لیے رن نتی بنائی تھی اور ان کی رن نتی سفل بھی ہوئی جس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ وہ بطور چناؤں رن نتی کار کام نہیں کرنا چاہتے پرشاند کشور نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں جو کرتا ہوں اب اسے جاری نہیں رکھنا چاہتا میں نے کافی کچھ کیا ہے میرے لیے اب بریک لینے اور جیون میں کچھ اور کرنے کا سمجھ ہے میں اس جگہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ پرشاند کشور شاید سکری راجنیتی کا حصہ بن سکتے ہیں ساتھ ہی پرشاند کشور نے ابھی ان سی پی پرمک شرط پوان کے گھر پر بھی ایک ملاقات کی تھی جس میں کئی بھی بکشیدل کے نیتہ شامل ہوئے تھے جسے دوہزار چوبیس کے عام چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا یہاں پر یہ بات بھی دھیان دینے والی ہے کہ کانگریس ابھی پون کالین ادھیاکش کو کھوچ رہی ہے رہول گاندی صاف کر چکے ہیں کہ وہ اس پت پر نہیں رہنا چاہتے ساتھ ہی راجنیتی وششگیوں کا مانے تو پرشاند کشور سفل چناؤی رہنیتی کار ہیں اس لیے وہ سنگڑھن کی راجنیتی اچھے سے کر سکتے ہیں حالکہ یہ قیاس کتنے صحیح ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا